ادیب کی زندگی ایک عام انسان کو زندہ رہنے کے لیے روٹی کپڑا اور مکان چاہیے لیکن ایک ادیب کو زندہ رہنے کے لیے کاغذ کلم اور کتاب چاہیے اس کی دنیا کتابوں کے صفحات کتاب سے شروع ہوتی ہے اور کاغذوں کے ڈیر پہ ختم ہو جاتی ہے کبھی حقیقت کی علق پہن کر ادیب کی زندگی کو ملاحظہ کیجئے ادیب امیدوں کے آج شیانے پہ رہتا ہے سخن کے تخت پر بیٹھ کر لفظوں پہ راج کرتا ہے سخی اتنا ہوتا ہے کہ اپنے لفظوں کا خزانہ بے بحال اٹھاتا ہے سر پہ تشبیخ کا تاج رکھتا ہے اس تارے کا لباس زیبتن کیے رہتا ہے ناشتے میں دو چار غزلیں دوپہر کے وقت دو تین افثانے کتاب کے ساتھ اور عشائیے میں محض ایک ناول پہ ہی گزارا کرتا ہے دن میں ایک دو بار نظموں کی چسکیاں بھی لیتا ہے جب طبیعت اداس ہو تو گیتوں سے من بہلا لیتا ہے بچپن کہانیوں میں گزارتا ہے اور جوانی افثانوں میں گزر جاتی ہے بڑھا پاک آغز پہ منتقل کرتے کرتے بستر مرک پہ جا گرتا ہے اور جب مرتا ہے تو ترکے میں تصانیف کامبار اور چند نامکمل افثانے چھوڑ جاتا ہے جو اس کے اولاد اس کے چالیسویں کے بعد مکمل کرتی ہے